یا شہر البرکات یا رمضان میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج آپ کو موسیع ابن عبد دنیا میں کتاب المحتضرین میں ایک حدیث آتی ہے حدیث نمبر ہے ٹوئنٹی وہ سناتا ہوں آپ کو شاید یہ سوال کبھی ذہن میں گزرا ہو کہ موت کے بھی کوئی قاسد ہوتے ہیں تو سنیے کہ موت کے قاسدوں کا آج بیان کرتا ہوں آپ سے ایک نبی نے ملک الموت سے پوچھا کہ تمہارا کوئی قاسد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا بخدا میرے پاس تو بہت قاسد ہیں مثلا بیماریاں ہیں بالوں کی سفیدی ہے بڑاپا ہے دیکھنے سننے میں فرق آ جانا ہے جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور توبہ نہیں کرتا تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت سے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاسد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے بس اب میں آخری قاسد ہوں میرے بعد کوئی قاسد نہیں اور میں آخری ڈرانے والا ہوں میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں مشہور تابعی ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں مفسر ہیں تفسیر کی کتابوں میں آپ کی قول بھرے پڑے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو سیدنا ملک الموت علیہ السلام کا قاسد اس کے پاس ہوتا ہے حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لاکر فرماتے ہیں تمہارے پاس پیدر پہ قاسد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اب تمہارے پاس ایسا قاسد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا اس روایت کو حلیت الاولیاء میں حدیث نمبر 4162 میں نقل کیا گیا ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بہت کے ڈرانے والے قاسد آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اس رمضان میں اس سے معافی مانگیں وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ قدوس ہے وہ کریم ہے اس کے در پہ آؤ وہ معاف کر دے گا وما علینا اللہ البلاغ